بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندرہ چھ نومبر ہے سال دو ہزار اکیس نواز شریف نے لندن میں اپنے بغوڑے کمبے کے ہمراہ فرمیشی صحافیوں سے گفتگوں کی ہے اسحاق ڈار کو رسوہ کر دیا ہے ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا بلاول کی پارٹی نے سندھ میں قتل عام شروع کر دیا ہے اور دس وظیفہ اور صحافی اس پر کیوں خاموش ہے ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا نماز کی بے غرمتی کرنے والا بے شرم گرفتار کر لیا گیا ہے اس خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کل آپ کو علم ہے ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے اندر ایک لڑکا باقیدہ ڈھول کے تھا پر وہ نماز کے جو ارکان ہے اس کا باقیدہ مزاق اڑا رہا تھا اور شاعر اسلام کا اس طرح سے مزاق اڑانا ہے جقینی طور پر قانوناً بھی جرم ہے اور شرعن بھی جرم ہے اس پر لوگوں نے بڑے غم غصہ کا احصار کیا بے شرم کو گرفتار کیا جائے یہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ رہا بلاخر اس شخص کو تلاش کیا گیا ایجنسیز لگی رہی اور پتہ جلا کہ اس کا تعلق شاہ جمال مظفر گھڑ کے علاقے سے تعلق ہے وزیرعالہ پنجاب نے بھی اس پر نوٹس لیا اور بلاخر یہ جو شخص ہے مظفر گھڑ کے اندر اس کا نام آصف ہے اس کے والد کا نام محمد عنیف ہے مظفر گھڑ کے علاقے شاہ جمال سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ گھر میں بڑے آرام کے ساتھ موجود تھا اور اس کو گرفتار کر کے اب قانونی کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تو ایک بے شرم ہے جو اس طریقے سے پکڑا گیا اور یقینی طور پر قانون کو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے لیکن دوسری طرف ایک پورا بے شرم ٹول ہے جو میڈیا پر بیٹھ کر یا مختلف ڈراموں کے ذریعے وہ اسلامی شاعر کا مضاق اڑا رہا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے چونکہ اسلام اور دین جو ہے یہ ہماری ایک ریڈ لائن ہے اب اس طریقے سے اگر اس کا کوئی مضاق اڑائے گا تو یقینی قانونی طور پر ان کے خلاف کاربائی ہونے چاہیے چونکہ جب ایک طرف کی انتہا پسندی جس کو مذہب انتہا پسندی کا نام دیا جاتا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو دوسری طرف جو سیکولر ایکسٹریم ایزم ہے اس کی بھی مضمت کرنی پڑے گی اس کی حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی تاکہ موتدل جو سوسائٹی ہے اس کا وجود جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی ناگذیر ہو چکا ہے اب ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں اور یہ میں نے آج فوکس کیا کہ ناظم جوخیو ایک لڑکا قتل ہوا سندھ کے اندر اور اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پر لوگوں نے آواز اٹھائی اور یقینی طور پر پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو انہیں گرفتار کرنا پڑا اور ایم پی اے گرفتار ہوا لیکن اس کو آجکڑی نہیں لگی اور وہ پولیس جو ہمیشہ اپنے ماموں کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ اس سلوک اس کے ساتھ کیا گیا تین روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس نے گزشتہ روز حاصل کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک عورت جو ہے اس کو گاڑی کے نیچے ایک ایم پی اے نے کچل دیا ایک ایم پی اے کے جو والد ہیں پیپلز پارٹی کے انہوں نے ایک عورت کا مائڈر کیا اب یہ تین مائڈر کی ہیں پچھلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹے کے اندر پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نے اب یہ ایک اس طریقے سے ایک سریعام کا سریعام کا آغاز ہوئے تو میں تھوڑا سا میں نے چیک کیا کہ میں دیکھوں وہ ہمارے بڑے جو صحافی ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور وہ روز عمران خان کی پیٹرول پرائیسز پر بھی بات کرتے ہیں وہ یہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں پاکستان کی ریاست اور اداروں کو گالیاں جب دینے کا وقت آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر وہ اپنے جو آئیٹیکلز بھی لکھتے ہیں کہ یہاں پر خواتین محفوظ نہیں ہیں یہاں پر بچے محفوظ نہیں ہیں یقینی طور پر صحافی جو ہے ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ عمران خان کی حکومت اور جنرل باجوہ مل کر یہ سارا ظلم کر رہے ہیں اور جنرل رانی اور کیا کیا وہ بات کرتے ہیں اور ایک خبر آتی جاتی ہے تو اس پر ٹویٹ سے ٹویٹ ٹویٹ پہ ٹویٹ چھو ہو جاتا ہے تو میں نے چیک کیا کہ میں ذرا دیکھوں اتنا بڑا قتل عام ہوا اور بلاول زرداری آپ کو علمِ ہیومن رائٹس کمیٹی کو چیر کرتے ہیں اور وہاں پر تمام یہ صحافی اسد تورو، حامد میرو، غریضہ پاروکی، آسمہ شرادی اور دیگر جو طبقہ امبر شمسی اور اسی طرح جو منذر جانگیر اور یہ پورا ٹولہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ایمان مداری سمیت وہ کہتے ہیں دیکھئے یہ صحافیوں پر بڑا ظلم ہو گیا اور وہاں پر اداروں کو چونکہ رگید نہ ہوتا ہے تو یہ ایک پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بلاول کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے لیکن میں نے کہا چلو یہ جینون صحافی ہیں تو ذرا اس کو چیک کریں کہ سندھ کے اندر تین مائیڈر ہوئے ہیں اور تینوں کا سالت پیپلز پارٹی کے عراقین اسمبلی کے ساتھ ہے اور ایک شخص نے تو بازابتہ ویڈیو بنائی اور نازم جوکیوں کا پورا معاملہ سامنے آ چکا ہے اور وہ بھی پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی تھا لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا تو میں نے کہا درہ چیک کروں حامد بیر کو منصور علی خان جو بڑے میرا منصور جو ہے ویڈیوز بھی بناتا ہے اور بڑا ایک کٹڑ قسم کا صحافی بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے غریضہ فاروقی ہے آسمہ شراضی ہے ان کے ساتھ سلیم صحافی ہے پھر منزد جانگیر ہے اور یہ اسد علی طور ہے یہ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں عمر چیمہ بڑا تحقیقاتی صحافت کا ایک علمبردار ہے یہ میں نے دس صحافی جو ہے ان کے ٹویٹر چیک کیے جن کے چینل ہے طلعت حسین سمید ان کے چینل چیک کیے کسی ایک نے بھی اس پر ویڈیو نہیں بنائی جو ویڈیو بنانے والے ویلاغر ہیں ویڈیو نہیں بنائی کہ سندھ کے اندر ایک پوری حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے ایک طویل عرصے سے کیا گیا وہاں پر کس طریقے سے قتل عام ہو رہا ہے کس طریقے سے ظلم ہوا ہے اور وہ خواتین جو خواتین کی حقوق کی بات کرتی ہیں انجیوز بنائی ہوئی ہیں اور جب ان کو ہم پینتیس چھتیس کا ٹولہ کہتے ہیں تو ان کو غصہ بھی آتا ہے اور کہتے ہیں بڑی بات تمیزی ہو گئی ہے تو وہاں پر اس ناظم جوکیوں کی بیوی اپنے بچوں سمید وہ بلک بلک کا رو رہی ہے اس کے آنسو ان کو نظر نہیں آئے چونکہ قاتل جو ہے وہ بلاول کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس لیے اب ان کو وظیفہ خور نہ کہیں تو پھر کیا کہیں کوئی تو بجاہ ہے بھئی کچھ سرکمسٹانچل ایوی ڈینٹس ہوتی ہیں جب کوئی اس طرح قتل عام ہو رہا ہو اور آپ کی صحافت بے ضمیری کی مرتقب ہو رہی ہو اور جان بوجھ کر بے حصی کی مرتقب ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر اگر آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے تو اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا کوئی ٹی بی پر پروگرام نہیں کیا چند لوگوں نے کیا صرف دو چار نے اس کے علاوہ پروگرام نہیں ہوئے ٹویٹس نہیں ہوئے ویڈیو ویلاگز نہیں ہوئے آپ کے یعنی یہاں پر جو جن لوگوں کے چینلز ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے زرداری سے بلاول سے کھایا ہے آپ اس کے کہانے ہیں اور آپ صحافت کے لبادے میں اپنے آپ کو اس ملک کے اداروں اور عمران خان کے خلاف ابھی میں آپ کو اصل میں ویڈیو پر اتنی تفصیل دینا جو ہے میں آپ کو نام لے لیے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر چلے جائیے ان کو سام سنگا ہوا ہے انہوں نے بلاول کی مضمت نہیں کی سندھ حکومت کی مضمت نہیں کی ان ایم پی ایز کے نام لے کر ان کی مضمت نہیں کی ایک دو لوگوں نے صرف ری ٹویٹ کر دیا ایک ٹویٹ کر دیا اور باقی جو ہے عمران خان عمران خان عمران خان انہوں نے لگایا ہوا ہے اب یہ ان کی صحافت ہے اور جب بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ خور اب اس کا کیا کہا جائے یقینی طور پر آپ نے زرداری سے پھر پیسہ کھایا ہوگا اس لیے آپ اس کے کانے ہیں مریم کے حوالے سے بات ہو آپ خاموچ رہتے ہیں نواز شریف اور شباز شریف سے متعلق بات ہو ان کی کرپشن کے سکینڈل ان کے جالی بینک اکاؤنٹس کے دھندے ان کی ٹرانزیکشن آپ اس پر نہ پروگرام کرتے ہیں نہ اس پر بات کرتے ہیں نہ وہ ثبوت لے کر آپ سامنے آتے ہیں اور یہاں جس طریقے سے آپ پیٹرول اور دیگر پرائیسز کی جلدے جلدے کافیاں نکالتے ہیں اسی طرح کی کافیاں ان ٹرانزیکشن کی بھی نکالیے آپ اور سامنے لائیے لوگوں کے تو یہ ایک صحافت کے لبادے کے اندر ایک بے ضمیروں کا جو ٹول ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر بے نقاب ہوا ہے اور یقین نہیں ہے تو جائیے ان کے ٹویٹر آنکاؤنٹس پر انہوں نے نہ بلاول کی مضمت کی نہ سیند حکومت کی مضمت کی اور اس وقت نہ ہی بلاول ہم کمیٹی کا وہ اجلاس ملائے گا اور وہ مظلوم لوگ اور باب جو لڑکی ہے اس سے لے کر جتنے صحافی وہاں پر قتل ہوئے ان کی صحافت بے حیثی اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ بے حیثی کی موت مر گئے ہیں اور یہ اصل میں ان کی صحافت منافقت کے لبادے میں ہے جو پوری طرح ایکسپوز ہوئی ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان کو اب دوسری ایک بڑی خبر ہے وہ اس کا تعلق ہے نواز شریف کے ساتھ نواز شریف جو ہیں انہوں نے اب یہاں پر جو ہے وہ لندن کے ادر کل گفتگو کیا اور ایک تو اپنا پورا جو بغوڑا خاندان ہے وہ انہوں نے ساتھ لیا ہوا تھا وہ ناصر بٹ اس کے ساتھ آبت شیر علی اس کے ساتھ جو ہے وہ اسحاق ڈار دائیں سائٹ پر اسحاق ڈار ہے اور اسحاق ڈار کو رسواق کیسے کی ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن اب وہاں پر نواز شریف ایک تو میں اس وہاں پر جو موجود وہ فرمیشی اور وضیفہ کور صحافی ہیں ان سے اگر بندہ بات کرے کہ بھئی آپ یہاں پر کھڑے ہوتے ہو جیسے نوکر کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر منگتے کھڑے ہوتے ہیں آپ لندن میں وہاں کھڑے ہو جاتے ہو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں تو وہ تو خبر لینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں بھئی حسین نواز کا دفتر ہے آپ عسین نواز کا شاید دفتر ہو وہاں پر آپ کھڑے ہیں نواز شریف نکلیں گے اور وہ میڈیا پر فرمیشی گفتگو کریں گے اور فرمیشی گفتگو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پرچیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ان کو پہلے بتایا گیا کہ ہم یہ سوال کریں گے آپ نے یہ جواب دینا ہے اب وہاں پر سوال ہو رہا ہے جی مہنگائی کا نواز شریف صاحب حالات بڑے برے ہو گئے یہ کرپشن موجودہ حکومت نے کرپشن نہیں کی تو وہ بتا رہے ہیں جی یہ چور ہیں دائیں بھی چور ہیں بائیں بھی چور ہیں اب اصال دار جو ہے وہ آپ ویڈیو ذرا دیکھئے گا وہ اس کے اندر بڑا اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب دائیں کا انہوں نے نام لیا ویڈیو اصل میں میں چلاتا رہی ہوں آپ خود اس کو دیکھیں ٹویٹر پر تو وہ نظر آئے گی وہ کہتے ہیں عمران خان کی دائیں سائیڈ پر چور ہے اب وہ جب ایسے آرد کرتے ہیں تو عثاق دار ایسے مطلب ہے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور خود میرا خیال ہے نواز شریف کو بھی خیال آگیا ہے کہ عثاق دار بھی چور ہے میں بھی چور ہوں تو یہ بھی شرمندہ ہو رہا ہوگا تو انہوں نے ادھر ادھر اس پورے معاملے کو گمائیا ہے تو خود عمران خان کی کابینہ کی چوری بیان کرتے کرتے انہوں نے سائیٹی فائٹ جو ہے وہ عثاق دار کو چور ڈیکلیر کر لیا ہے مان بھی لیا ہے اب معاملہ کیا ہے وہاں پر جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی وہاں شاید پتہ نہیں منت نہیں لیتے ہوں گے کتنی لیتے ہوں گے لیکن کچھ کرائن جوتے ہیں وہی بتاتے ہیں اب یہاں پر سوال تو یہ بنتا ہے کہ نواز شریف تو پاکستان سے جھوٹ بول کر آیا یعنی تیرے پلیٹ لیٹس گر رہے تھے تو مرنے والا تھا وہ کہاں پر بیس ہزار پر پہنچ گئے تھے تو یہاں علاج کے لیے آیا تھا کس ہسپیٹل میں آپ ایڈمیٹ ہیں کتنا آپ کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں وہ معاملہ ہمیں بتاؤ اور پاکستان آپ کب جا رہے ہو آپ نے جھوٹ بولا دو مہینے کا ایک مہینے کا اب آپ کو واپس جانا جائے لیکن یہ چکے وظیفہ خور لوگ ہیں منتلی لینے والے لوگ ہیں اس کے مبینہ طور پر تو یقینی وہ یہ سوال نہیں کریں گے سوال کیا کریں گے اچھا جی وہ چونکہ پارٹی برکرد ہے ان کے اور وہ صحافت کے لبادے میں اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے تو وہ اب دائیں بائیں وہ کہتے ہیں ان کو کرب نواز شریف کہتا ہے کہ کرب شخص کی نشانی ہے کہ اپنے دائیں بائیں کرب نظر نہیں آتے یہ خود نواز شریف کہہ رہا ہے جس کی ایک سائٹ پر حساغ دار ہے اور ایک طرح محابد شیر علی ہے یہ نواز شریف یہ بات کر رہا ہے اور خود نشانی بتائی ہے کہ یہ بھی کربت ہے وہ بھی کربت ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا اس لیے میں بھی کربت ہوں اور اپنے آپ کو بھی کربت خود تسلیم کی ہے اپنی اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے نواز شریف نے اب دوسروں جو دوسروں کے تکڑوں پر پلتا ہے اور گھر کے اخراجات چلانے کے لیے دوسروں سے پیسے بھٹورتا ہے پھر الزام دوسروں پر لگا دیتا ہے اس کا یومیں حساب قریب آ چکا ہے پاکستان کی خاطر حساب لے کر رہیں گے عمران خان سے حساب لینا ہے لندن میں چھپ کے بیٹھے ہو اور بیماری کا جالی ڈراما کیا جھوٹ بولے اور ایک بندہ اگر اس لیبل کا جھوٹ بولے تو اس کو دوبارہ میں سمجھتا ہوں اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اب اسی طرح مہنگائی پیٹرول دیزل دیگر معاملات پر اور عوام کی جبوں پر ڈاکے ڈالنے کی آر ٹی ایس بند کرنا یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں انہوں نے کہا ہے اب اٹھ کھڑے ہونا چاہیے لوگوں کو شباز شریف بھی میدان میں آئیں گے مریم بھی میدان کے اندر آئیں گی لہذا عوام جو پاکستان کی عوام ہے اس کو اب اٹھ کھڑے ہونے اور ان سے حقوق لینے بھئی تین سال اس حکومت کو ہوئے ہیں مس مینجمنٹ ہے ناکامی اور نائلی اپنی جگہ بھی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور بیوروکریسی اور پورا جو سسٹم ہے کس طریقے سے سٹے آرڈر کے ذریعے شوگر مافیا ریلیف لے رہا ہے لیکن سوال تو آپ سے سمپل ہے یہ حکومت تو اچھی نہیں ہے آپ کی شوگر مل دیں آپ بندے بنیں اس ملک کے عوام کے خیرخواہ بنیں اور آپ نوے روپے چینی اپنی ملوں سے دیں تاکہ یہ حکومت ایکسپوز ہو یار دو نمری آپ کر رہے ہو آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہو چوری کر رہے ہو اور حکومت کو اوپر الزمات بھی لگا رہے ہو تو پورا جو مافیا ہے اس کو اس سسٹم نے پروٹیکٹ کیا اور وزیر آدم کی کوششوں کے باوجود یہ معاملہ حال نہیں ہو رہا لیکن نواز شریف نے دائیں بائیں آگے پیچھے چوروں کا ذکر کر کے وہاں جو موجود چور تھے وہ خود شرمندہ ہو رہے تھے اتحاق دار سمیت یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی تو میں نے دیکھا تو بڑا ہنسی نکلی لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ چور بھی کہے چور چور چوروں سے ہوشیار رہے یعنی جو بڑا چور ہے نواز شریف وہ ذرداری ہو وہ آپ چور چور نواز عمران خان کو کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کا دیان ہو کہ یہ چور جو ہے اصل چوروں کو بھول جائیں نہیں آپ کو عوام نہیں بھولے گی اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اچھے دن آئیں گے اور آپ جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچیں گے یہ جو سسٹم نے آپ کو کرپشن کرنے کے باوجود بچایا ہوا ہے جس کے وجہ سے آپ کے حوصلے بلند ہیں آپ کے حلق سے وہ پیسہ نکلنا چاہیے قوم کا تاکہ معاملات آسان ہوں اپنے بزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تاکہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ